بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا لوگی خبروں پر تبسوں اور تذویوں سجی سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ایم سی کمیٹی سے مستقل طور پر دو ہزار چودہ کے آئین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر فرس کلاس کرکٹ میں ڈپارٹمنٹ اور ریجن کے ساتھ کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی لیکن اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایم سی کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے نجم عزیز سیٹی صاحب نے گزشتہ سال دسمبر میں اپنے عہدے کا چارج لیا تھا اور یہ چارج ان کو چار مہینے کے لیے دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے جن کو فوری طور پر محمد عصیم کی جگہ آرزی طور پر سیلیکشن کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا اور پھر چار مہینے پورے ہونے کے بعد وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ہے جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے لیے جو انتظامی کمیٹی ہے گورننگ بورڈ ہے اس میں دو نام تجویز کرتے ہیں اطلاع یہ تھی کہ چار مہینے کے بعد دو نام وہ تجویز کریں گے لیکن دو نام تجویز کرنے کے بجائے دو مہینے کی ایکسٹینشن اس مینجمنٹ کمیٹی کو دی گئی اب مینجمنٹ کمیٹی کے دو مہینے کی جو ایکسٹینشن ہے وہ آئندہ چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وزیر آزم آفس سے جو ہے وہ دو نام گورننگ بورڈ کے لیے تجویز کیے جائیں گے جن میں سے ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ ہوگا اور نجم عزیز سیٹی صاحب اس کے لیے فیوریٹ کیانیڈیٹ ہیں لیکن گزشتہ چند دنوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ چودری زکاہ اشرف صاحب بھی اب چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہیں کہ چودری زکاہ اشرف جو ماضی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بننے کی دوڑ میں نجم عزیز سیٹی صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور کچھ دن پہلے اسلام آباد میں جو آئی پی سی منسٹری کے وزیر ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ہیں احسان علم مزاری صاحب ان کے ساتھ چودری زکاہ اشرف کی باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی اور پھر آئی پی سی منسٹری جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے دو نام تجویز کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر خد جاری کرے گا وزیر آزم ہاؤس کی جانب سے آنے والی تجاویز کی روشنی میں تو آئی پی سی منسٹری کے جو سربراہ ہیں جو وزیر ہیں احسان علم مزاری ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وزارت پاکستان پیپس پارٹی کے پاس ہے اور یہ حق پاکستان پیپس پارٹی کو ملنا چاہیے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چودری زکا شرف جو ماضی میں پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے ہیں ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ ہونا چاہیے تو اب صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے وزیر آزم نے کرنا ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ہیں اور ماضی میں بھی یہی پریکٹس رہی ہے ماضی میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے پیٹرن صدر مملکت ہوا کرتے تھے جو تبدیلی کے بعد اب وزیر آزم ہو گئے ہیں اور نجم عزیز سیٹی صاحب کو دو آزار چودہ کے آئین کی بھالی کے حوالے سے مینجمنٹ کمیٹی کا ٹاس دیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بھال کرنے کے لیے کہا گیا تھا ریجن کرکٹ کو بھال کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس کے بعد اب بہت سارے ریجن میں انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ باتچیت چل رہی ہے کچھ دن پہلے نجم عزیز سیٹی صاحب نے پاکستان کے وزیر آزم کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات کی تھی لیکن اس ملاقات کے بعد کوئی واضح طور پر اس حوالے سے احکامات جاری نہیں ہوئے تھے یہ ضرور کہا گیا کہ جناب انہوں نے ایشیا کپکٹ ٹورنمنٹ اور اس سال کے آخر میں جب بھارت وولڈ کپ ٹورنمنٹ کی محضبانی کرے گا تو انہوں نے وزیر آزم کو اعتماد میں لیا ہے ماضی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نجم عزیز سیٹی اور چودری زکا شرف دونوں ہی سربر آ رہے ہیں ایک رائی یہ ہے کہ دونوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ میں وزیر آزم کے نمائندے ہو سکتے ہیں لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یا تو نجم عزیز سیٹی یا پھر چودری زکا شرف کوئی ایک آئندہ چند روز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا حلف اٹھائے گا چند دفتے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی ٹیسٹ چیمپنشپ کے دو ٹیسٹ ماچوں کی سیریز کے لیے بابا رازم کی خیادت میں شلنکہ کا دورہ کرے گی اس دورے کو لے کر اطلاعات ہیں کہ ٹیسٹ فاز بولر شاہین شاہ فریدی خومی سکوٹ کا حصہ نہیں ہوں گے تئیس سال کے بائیں ہاتھ کے تیز بولر اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں اور نوٹنگم شائر کے لیے ٹی ٹونٹی بلاسٹ میں آکشن میں ہیں شاہین شاہ فریدی جنہوں نے پچیس ٹیسٹ ماچوں میں چوبیس آچاری آٹ چھے کی عصد سے ننانوے کھراریوں کو آؤٹ کر رکھائے گزشتہ سال دورہ شلنکہ کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے جولائی میں گزشتہ سال شاہین شاہ فریدی نے شلنکہ کے خلاف اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلا تھا انجری سے صحتیاب ہونے کے بعد بائیں ہاتھ کے تیز بولر کی وائیڈ بول کرکٹ میں ضرور واپسی ہوئی البتہ انہوں نے ہوم گراؤنڈ پر انگلینڈ اور نیوزرلنگ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں حصہ نہیں لیا اب اطلاع تھے کہ ورلڈ کپ کو مدد نظر رکھتے ہوئے اہم فاز بولر کو شلنکہ کے مقابلے پر طویل دورانیے کی کرکٹ کے لیے فاز بولر کے نام کو خابل غور نہیں لائے جائے گا شاہین شاہ فریدی سے مطالب قومی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ حارون رشید سے ہم نے دورہ شلنکہ میں آرام کا سوال کیا تو دیکھئے انہوں نے کیا جواب دیا یہ بھی اطلاع تھا رہی ہے حارون رشید صاحب کہ آپ سری لنکہ میں جو دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز ہے اس میں آپ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ حارس رعوف ہو گئے یا شاہین شاہ فریدی ان کو آپ وائٹ بول تک محدود رکھنا چاہتے ہیں اور کم از کم ورلڈ کپ سے پہلے آپ ان کو ٹیسٹ کرکٹ اور سری لنکہ نہیں بھیجنا چاہتے ہیں دیکھیں میں تو بڑا احران ہوتا ہوں یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سارے کے سارے اتنے ایکسپرٹس ہیں آپ کی عوام ہم سب جو ہے کرکٹ اتنا ایک پیشنٹ مطلب گیم ہے ہم پیشن کے طور پر کرکٹ کو لیتے ہیں تو ہر کوئی ٹیم بھی بناتا ہے سب کچھ کھڑتا ہے ٹیم تو وہی ہوگی ٹیم تو وہی ہوگی جو آپ بنائیں گے سپیکولیشنز ہوتی ہیں نا یہ میں ایسی کے برادے کیونکہ یہ سپیکولیشنز میں آبیسلی یہ سارے باتیں گرنے لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ میچ چیمپنشپ کی سیریز ہے سو اس لئے آپ کوئی بھی چیز جو ہیں وہ ایسی نہیں کریں گے جو کہ آپ کو کسی بھی فیوچر پلانس کو ایمپر کر سکے سو آئی ٹھنک وہ بھی میں آپ کو بات کر رہا ہوں گے دیٹ ایس انڈر ڈسکیشن ویل سی کہ ہم اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے تو جناب پاکستان کرکٹ ٹیم کا کنڈیشننگ کیم بھی اس وقت لاہور میں جاری ہے شدید گرمی میں اور اس حوالے سے بھی آنے والے پروگراموں میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے فیلال ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر آزم کی معاون خصوصی برائے امور نوجوانان شیزہ فاطمہ خوجہ ہمارے ساتھ ہوں گی وزیر آزم ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام پر ان سے بات کریں گے کہ کب یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے کتنی اس کی لاغت ہے کتنے کھیل ان مقابلوں میں منقض ہوں گے وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے سلسلے میں پندرہ سے پچیس سال کے لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فرہم کیا جارہا ہے ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کے تحت بارہ مختلف کھیلوں میں ٹرائلز لیے جائیں گے پنجاب فٹبول لیگ کے لیے مرد اور خواتین کے ٹرائلز شروع ہو چکے ہیں اور پچیس جون تک ہوں گے پنجاب والی بول لیگ مرد اور خواتین ٹیموں کے لیے ٹرائلز تئیس جون تک ہوں گے پنجاب ہاکی لیگ میں مرد اور خواتین کے ٹرائلز تئیس جون تک نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں منقض ہوں گے سلسلے میں وزیر آزم کی معاون خصوصی برائے عمر نوجوانان شیزہ فاطمہ خواجہ ملک کے مختلف شہروں میں مختلف کھیلوں کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اور اب چلیں گے اسلام آباد جہاں ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شیزہ خواجہ فاطمہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو وزیر آزم ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کی شروعات آپ پنجاب میں مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں آپ نے نگرہ وزیر اکھیل پنجاب وحاب ریاض کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی جاننا چاہوں گا ملک گیر سطح پر وزیر آزم ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کو آپ مکمل طور پر کب تک فال کریں گی تینکیو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہم نے کل ایک نیشن وائل پورے پاکستان نے فوٹبول کے ٹیلنٹ ہنڈ کا اناؤوریشن کی اور لڑکیوں کے سٹائل سے کی اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں پنجاب، بلوچستان، سندھ، جمو کشمیر، اے جے کے ازار جمو کشمیر اور جی بی قیبر بختون کا ہر جگہ یہ پورے پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ کونے کونے میں جہاں پہ بھی کسی بچے کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے وہ چھپا نہ رہ جائے ہم حکومت پاکستان ہونے کے ناتے ان کو ایک opportunity ضرور پرام کریں کہ وہ اپنے ہنر کو سامنے لاتے ہیں تو یہ جو پورے ٹیلنٹ ہنڈ ہے اس کی جو پہلا سیج ہے جو کہ ٹیلنٹ ہنڈ اٹسیلپ ہے وہ دو ہفتوں میں انشاءاللہ ہم ایس سے پہلے مکمل کرنے گے اور اس کی مکمل کرنے کے بعد سے اس کا ایک دو ہفتے کا کیمپ لگے گا سیلیکٹ ایک بچوں کا اور پھر ہم پروینشل لیگز کرائیں گے پروینشل لیگز میں تمام ٹیمیں جو یہ ٹیلنٹ ہنڈ سے نکلیں گی اس ٹیلنٹ سے وہ پروینشل لیگ کریں گی اور تمام صوبوں کے جو پھر ونرز ہیں ان کے ہم انشاءاللہ پھر نیشنل لیگ کرائیں گے جو پھر اسلام آزم میں کرائی جائے گی جولائے کے اندرے ٹھیک ہو گیا مہترمہ شیزہ فاطمہ خوجہ صاحبہ یود مستقبل کی میمار ہے وزیر آزم ٹیلنٹ پروگرام ایک مضبط خدم ہے لیکن اس پروگرام کو شفاف اور نوجوانوں کی آسان انداز میں رسائی اہمیت کی حامل ہے آپ بطور وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف کی معاون خصوصی برائے امور نوجوانان اس پروگرام کو شفاف اور آسان بنانے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ کن قطوط پر کام کر رہی ہیں شفافیت اور میریٹ شباز شریف صاحب کا ایک آپ کہہ لیں کہ ان کا وہ پہچانے ہی اس چیز تے جاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پروگرام ہو اور میریٹ بھی اور پھر یہ ہے کہ ایکل اپورٹنیٹی اکراؤس دے بورڈ تمام سوبوں کو ملنی ضروری ہے ہمارے جو اس کے اندر ہم نے جو اددامات لیے ہیں اس کی شفافیت کے لیے اس میں سب سے پہلے تو ہماری ایک آن لائن ریجسٹریشن پورٹل ہے جہاں پہ بچے اپنے آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ریجسٹریشن کا ڈیٹا بیس ڈیویلپ ہو جاتا ہے پھر on ground جو ہے وہ کچھ بچے ووک ان کے اوپر ریجسٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ڈیٹا بیس ڈیویلپ ہوتا ہے جو کہ ہم نے سارا تمام ڈیٹا بیس اکٹھا کر کے اور جن کیونکہ ہم یہ ٹائلٹنٹ یونیورسٹیز پہ کرا رہے ہیں تو وہاں پہ جن یونیورسٹیز کے سپورٹس ڈیریکٹرز ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہاں چانچرز انگیجڈ ہیں وہ انشور کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ باہفازت ہمارے ساتھ شیئر ہو اس کے ارابہ ہم نے نیشنل لیویل کے اوپر جس جس سپورٹ کا ٹائلنٹ ان کرائیا ہم نے اسی ایک نیوٹرل آپ کہہ لیں اور ایکسپرٹ کی اور پرانے لیجنز کی اور ریجسٹن پیئرز کی ہم نے ایک سٹیرن کمیٹی بنائی اور اسی طرح ایک نیشنل سیلیکشن کمیٹی بنائی ہے تاکہ روینشن لیویل کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کمپلیٹ آتی ہے تو وہ ہم اس کو اڈریس کر سکیں ہماری کوشش ہے کہ ٹائلز جہاں جہاں ہو رہے ہیں وہاں پہ ہماری نیشنل لیویل کی جو ٹیم ہے ایچی سی کی ٹیم اس کے اندر جو کہ امپلیمنٹ کر رہی ہے وہ لوگ شامل ہیں پھر ہماری جو سیلیکشن کمیٹی ہے سیرنگ کمیٹی ہے وہ شامل ہیں تاکہ کہیں پہ بھی کسی کا باعث نہ آئے اور کوئی ایسا بچہ جو ہے وہ رہ نہ جائے کیونکہ سسٹم جو ہے وہ تانسپیرنگ نہیں تھا تو یہ ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہر بچے کو جو ہے وہ برابر کا موقع ملے آگیا آنے کا مہترمہ شیزا فاطمہ خوجہ صاحبہ آپ چند ماہ پہلے کراچی تشریف لائیں آپ نے باقاعدہ ہاکی کے حوالے سے ایک پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا لیکن تاحل نہ تو اس پروگرام کے ٹرائلز مکمل ہوئے نہ ہی کسی خسم کی کوئی سرگرمی شروع ہو سکی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی یہ ہے سب اس کی ٹرائلز بلکل مکمل ہو گئے ہیں چارم صبحوں میں مکمل ہو گئے ہیں اور اس میں جو کے پی کی لیگ ہے وہ بھی ہو گئی ہے اس میں تھوڑا سا میں کیونکہ پبلک کا پروگرام ہے مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے بتانے میں کہ ایک حادثہ ہو گیا تھا ہمارے کچھ ٹرائلز لینے زوب کچھ ہمارے پروپیشنلز بجا رہے تھے تو وہ کار ایکسیڈنٹ میں ان کی شہادت ہو گئے اس کے بعد ان میں سے دو فیڈرل ایمپلوئیز تھے دو نہیں تھے لیکن نزیر آزم صاحب نے ان کے لیے ایک پورا پلان جو ہے جو ان کے ورسا تھے ان کے لیے چھوڑا پیکج کر کے اس کو پروائیڈ کیا گیا مگر وہاں پہ ان کی کچھ لوکل لیول پہ ریزرویشنز تھی اور انہوں نے ابھی کا کام دل رزولیف کرنے کی کوشش کر دیں تو وہاں پہ حاکی فیڈریشن کے تاز کیونکہ ایشو آ گیا تھا اماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تب کو ساتھ لے کے چلنے فیڈریشن کو اسوشیش کو بہت رو بچوں کو کوئی مشکل پیشنی آنی چاہیے تو وہ ایک کہہ لیں کہ تیکنیکل مسئے تھا اس کو ہم مل جو ان کے حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہو جائے گا تو کے پی میں لیگ ہو گئی ہے تو باقی بھی پروونسز میں ایک دفعہ لیگ ہو جائے گی تو ہم فوٹبال کی وولیبال کی اور ہاکی کے نیشنلز آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں آپ اٹھے کر آئیں مہدرمہ شیزہ فاطمہ خوجہ صاحبہ کیا بتا سکیں گی وزیر آزم ٹیلن ہنڈ پروگرام کا بجٹ کتنا رکھا گیا ہے آپ اس کو کس انداز میں لے کر چلیں گی اور پی ڈی ایم حکومت کے بعد اس ٹیلن ہنڈ پروگرام کا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں اس کا جو ٹیلن ہنڈ ہے اس کا بجٹ کٹیگوریکلی اگر میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں تو اس میں ہماری بارہ سپورٹ ہیں بیسٹکلی اور ان بارہ سپورٹ میں یہ پورا بجٹ تھا جو کہ ڈیویلپ ہے مکمل اور ہاکی فوٹبال اور بولی بول اس سال جاری ہے اور جو باٹی کے ہمارے سپورٹ ہیں ان کے لیے ہم نے یہ بجٹ اگلے سال کری پورٹ کر لیں تو یہ اس کا ایک اور اس بجٹ کے اندر بھی یہ ہے کہ بچوں کے لیے برابر بچیوں کے لیے برابر بجٹ رکھا ہے کچھ ہم کوشش دے کرتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے وہ بجٹ تھوڑا سا ٹاپ اپ کروا لیں چاہے وہ ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ کر دیں تاکہ جو ایک انسینٹیو ہے وہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ملے پارٹیسپیشن کے لیے ٹرائلز میں اور ہر چیز میں تو یہ اس کا پورا ایک طریقے کار ہے ایچی تی جو ہے وہ اس کا اور منیجورف ایڈیوکیشن اس کا انکلیمنٹیشن پارٹنر ہے اور سارا بجٹ جو ہے وہ وہی دیوائیڈ کرتے ہیں بیٹوین یونیورسٹیز بجٹ جاتا یونیورسٹی کو ہے یونیورسٹی جو ہے پھر اس کو آگے سے اس کی منیجمنٹ کرتے ہیں اور آخر میں مہترمہ شیزہ فاطمہ خوجہ صاحبہ آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے قومی اسیملی کی خواتین کی مخصوص نشت پر منتخب ہوئیں وزیر آزم ٹیلنٹ ہینڈ پروگرام کی معاوین خصوصی اور عمور نوجوانان کی حیثیت سے آپ کو کام کرنے کا موقع مجسر آیا آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے ملک میں نوجوانوں کو کھیلوں کی مضبط سرگرمیوں کی حوالے سے آگے لانے اور ان کا مستقبل سمارنے کے لیے کیا درست سمجھ میں کام ہو رہا ہے یہ اس معاملے میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے دیکھیں میں افسوس سے کہتی ہوں کہ یہ جو سپورٹسمن اور سپورٹسزمن ہیں ہمارے ان کے لیے شاید ہم اس طرح سے نہیں کر پائے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا اور پسرے دور میں ہم نے دیکھا نانکھان صرف کی حکومت میں کہ وہ ٹوڑا سا جب دپارٹمنٹ سپورٹس بند ہوئی تو ایک لمحے میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے سپورٹس کے لوگ سے وہ بے روزگار ہوئے آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں جب تک اس شخص کی گھر کا چھولا نہیں جلے گا وہ شخص کہیں پہ بھی بخون نہیں کرتا آتے ہی شباشری صاحب نے جو ہے وہ دپارٹمنٹ سپورٹس بہال تو کروائی مگر اس میں کیونکہ بجٹ جو ہے وہ گزر چکا ہوا تھا جون میں تو اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس دوبارہ سے وہ لوگ اس طرح سے ری امپلوئے نہیں ہو سکے ان کو روزگار نہیں مل سکی جس نہ ملنی چاہیے تھیں کچھ دپارٹمنٹ نے پھر بھی کیا اس کے ساتھ شباشری صاحب کا جو ایک وزن ہے جس طرح وہ انہوں نے پنجاب کو بھی بھولے کے چلے تو اس دفعہ انہوں نے پانچ عرب روپے اپنے پی ایم کے سپیشل انیشیئیٹرز میں رکھوائے ہیں صرف سپورٹس کے لیے اور سپورٹس کی بیٹرمنٹ کے لیے ہمارا کوشش ہماری یہ ہے اور شباشری صاحب کی ڈائریکشنز یہ ہے کہ اس بجٹ کے تحت ہم سوڑا سا ایک انڈاؤومنٹ کر دیں ہم نے اس کو مختلف لیگل پہ ابھی ہم اس کی بینٹسومنٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم پاکستان کی مابین خصوصی برائے امور النوجوانان شیزہ فاطمہ خوجہ ہمارے ساتھ موجود تھی وزیراعظم شہباز شریف ٹیلنٹ ہینڈ پروگرام کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہی تھی یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تر ٹویڈر پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں سکور ایڈ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کے پاکستان میں کھیلو کھلا لیتے رکھی کرتے رہے سید یا حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ